تو بجٹ ستر کاج کی دوسرا دن ہے پہلے دن تو ہم کو معلوم ہے کہ راج پال جی کا عرباشنی ہوتا ہے باقی فارمل کارکم کے بعد چرچہ تو آج سے ہی شروع ہوئی ہے اور جہاں تک بپکش کی بات ہے ایک رٹا رٹایا ان کا ایک فارمل سب کچھ پہلے سے آٹلائن بنی ہوتی ہے اسی میں جو انہوں نے نام بننا ہوتا بھرکے اور آگے بول دیتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آخری دن تک وہ یہی کہیں گے کہ اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ستہ پکش اور بپکش کی لڑائی ہی ہوتی ہے اگر بپکش بھی یہی کرنے لگ جائے کہ بہت اچھا ہے تو اس کی بپکش کی حرمی کا ختم ہو جاتی ہے اس لیے ان کو جو بولنا ہوں بلیں گے ہی لیکن اس ساری چرچہ میں آپ کو پتا کہ لیڈ آف دی ہاؤس کے ناتے سے مجھے اس کا اتر دینا سات تاریخوں میں ان سب باتوں کا اتر دوں گا جو بھی انہوں نے بھی شکرہ کی ہیں جنہیں کہیں کوئی کٹھائی نہیں ہے چرچہ کے بعد ابھی جو ایک موشن کے اوپر چرچہ چل رہی ہے جس کے اندر اس سمیں جو بے سارا پشو ہیں سڑکوں پر گھومتے ہیں اور یہ ایک سمسیہ آج کے نہیں ہے پرانی سمسیہ ہے کیونکہ سماج میں ایک عادت بن گئی ہے کہ جو پشو اپیوگی ہے اس کو تو گھر میں رکھتے ہیں اور پھر سماج کے لوگ جب وہ انپیوگی ہو جاتا ہے دودھ نہیں دیتا ہے تو پھر اس کو سڑکوں پر بھی چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ہم نے بہت کوشش کی ہے اس سارے کو گوشالائیں بھی نئی بنانے کے لئے پراؤدام کیے ہیں گاؤں میں بھی پنچائتی زمین کو ایک ہزار پیار پر ایک کر پر ایر دینے کا ہم نے پراؤدام کیا کہ جو بھی کوئی گوشالائیں بانا چاہے گا پنچائتی زمین ان کو دی جا سکتی ہے کچھ نئی گوشالائیں کھلی بھی ہیں گو سیوہ آئیوگ کا بھی ہم نے بجٹ بڑھایا ہے وہ بھی ایسے جو گوشالائیں ہیں جو بے سارا پشوں کو زیادہ رکھتے ہیں ان کو زیادہ نوزان دیا جاتا ہے بچھرتے کے دودھاری پشوں کو جو گوشالائیں رکھتے ہیں ان کی بجائے اور اسی میں سے آگے گوشالائیں کو کیسے اپیوگی بنایا جائے ان کا جو گوبر ہے یا گوموتر ہے اس کے مادرم سے بننے والی کچھ دوائیاں ہیں کچھ انہیں چیزیں بھی ہیں اس کی ادیوگ کے اندر کیسے اپیوگی تاکی جا سکتی ہے خاد کا کس پتا سے چھوپیو کیا جا سکتا ہے فینائل اس میں سے بنائی جا سکتی ہے ایسا ایک ادیوگ کے لگوش حروب کو بھی گوشالائیں کڑا کر رہی ہیں تاکہ جو گوشالائیں ہیں وہ اپنے پیرو پر کھڑی ہو جائے اور ان کو بہت زیادہ کچھانی نہ پیدا ہو پھر بھی ہم جو ہے گوشالائوں کے مادرم سے اس سارے عشاء پر جان رکھے ہوئے ہیں یہ کچھانی دوسری ہے کہ پنجاب اور رائستان کے بھی بہت بے سارا پشو وہ ادھر گوشتے ہیں آتے ہیں کیونکہ ہم تیگنگ کرتے ہیں تیگنگ کرنے کے بعد ہمارے اپنے جو پردیش کے پشو ان کی پہچان تو ہو جاتی ہے لیکن بہت پشو جو ہیں باہر سے بھی جب انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں خاص کر کے رائستان سے بڑے بڑے جھنڈ جو آتے آتے ہیں وہ دوہروں پشو کو اپنے ساتھ واپس لے جاتے ہیں لیکن جو انوپیوگی جو پشو ہو جاتے ہیں ان کو واپس ہی چھوڑ جاتے ہیں تو یہ کیسی کمپلیک سمسیہ ہے اس میں سب مل کر کے اچھی بات یہ ہے کہ بیپکش نے بھی سیوگ کرنے کا اس میں آسوشن دیا ہے اور سیوگ ہو ہی کریں گے جنتہ سے اپیل کریں گے کیونکہ سرکار نہیں تو جنتہ کو یعنی جنتہ کی سیوگ کے ساتھ سرکار اپنا کام کرے گی جنتہ کے لوگ اس میں اپنے بھائیں گے تو اس سمسیہ اپنا حال پائیں گے کہ کوئی جو خاصلوں کا گرداوری کے لیے گرداوری کا جیسے میں نے بتایا سادن میں بھی میں نے یہ سپسٹ کر دیا ہے کہ جو سامانے گرداوری ہوتی ہے فروری کے مہینے میں ہوتی ہے ایک فروی سے لے کے ٹھائیس فروی تا ایک مارچ کے بعد اگر کوئی اس پرکار کی کٹھائی سمسیہ ہوتی ہے جہاں کی سپیشل گرداوری کرانی ہو تو وہ سپیشل گرداوری کرائی جاتی ہے ڈیسیز کو کہہ دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں اس پر کار کا نقصان ہے اور وہ سامانے گرداوری میں اس کا درجہ نہیں ہوا ہے تو اس کی سپیشل گرداوری کرا کر کے ریپورٹس بنا کے بھیجیں گے ان کو سب کو محوضہ دیا جائیں گے یکرین کا اپڈیٹ کیا ہے یکرین کا اپڈیٹ ہے کہ سترہ سو اور چوراسی ایسے ناموں کی سوچی ہمارے پاس ویدیش منترالے سے آئی تھی جس میں سے ہم نے سمپرک کیا ہے تو اس میں سے ایٹی تھری ایسے ہیں جو ہمارے پردیش کے نہیں ملے ہیں دوسرے پردیشوں کے ہیں تو سترہ سو ایک ایسے جو ہریانہ کے ویدیاتی ہیں جس میں سے چھے سو تری سٹھ ویدیاتی اس سمیں تک واپس آ چکے ہیں کچھ راستے میں ہیں کچھ پانچ سو کے لگ وارڈس پر پہنچ گئے ہیں ڈیڑھ سو کے آس پاس ابھی بھی یکرین کے اندر شہروں میں بھی ہے جو ابھی وہاں سے نکالنا ہریانہ کے واپس پہنچیں گے سارے دیش بھر کے لوگ آپس آئے گے ہم نے دلی میں بیوستہ کی ہے دلی کا جو ائرپورٹ کے اوپر ہیلپ رسک بنایا ہے اسی پرگار سے ممبئی ائرپورٹ پر بھی ہیلپ رسک بنایا ہے ممبئی بھی آج پراتے کال نو بھی دیارتی آئے ہیں وہاں سے ممبئی سے دلی تک کی پلائٹ کی ٹکٹ اور ہزار پی پر سٹوڈنٹ ان کو کیش بھی دے رہے ہیں تاکہ راستے میں ان کو کوئی آوشکتہ پڑے تو ان کا اس کا فیوگو کر سکیں اور اسی پرگار سے کنٹرول روم فرید آباد بھی بنایا ہے ہمارے جو ریوزینل کمیشنر ہیں فرید آباد کے وہ اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں سبھی ڈی سیز کے ساتھ سمپرک کیا ہوا ڈیپٹی کمیشنر سب نے ان کے گھروں سے سمپرک بنا لیا ہے ہر پریوار کے ساتھ اور جو آگے ہیں سکوشل تو ٹھیک ہے جو بھی نہیں بھی پہنچے ہیں تو پریوار کے لوگوں کو سانتونہ دے رہے ہیں اور ان کی ساری جانکاری ان کو میند مرک کی بتائی جا رہی ہے اور ہم نے یہاں چندگڑ میں بھی ہمارا جو فرن کوپریشن ڈیپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی اپنا ایک یعنی ایمیل ایڈریس اور واتس اپ نمبر یہ سب دیا ہے یہاں بھی بہت سی جانکاری آتی ہیں وہ بھی ہم ساری ان کو پاسانو کرتے ہیں دیکھئے چوکہ انجی ٹی نے جو نوٹیس نکالا ہے اس میں الگ لگ سے کوئی واہنوں کی اس میں چچا نہیں کی گئی ہے اس میں تو صدا صدا ہی کیا کہ دس سال کے جو ڈیزل کے ڈیزل کے واہن ہے اور پندرہ سال پرانے جو پیٹرول کے واہن ہے ان سب کو ہی اس میں سیڈی میں رکھا ہے لیکن ہم نے پچھلی بار بھی ٹریکٹرز کو اس میں چھوٹ دی تھی اور ابھی بھی ہمارا مطی ہے کہ ہم اس چھوٹ کو بڑھائیں گے اور اس میں سے راستہ کیا نکل سکتا ہے کہ اندر سرکار کے ساتھ ہم مل کر کے کوئی نو کوئی راستہ اس کا ضرور نکالا ہے پچھلے بھی دانسلہ سکتر میں بھوپیندر شیف منا جی نے چیٹ پڑھی اور یہ کہا کہ یہ ایسے ایسے کوئی جبلا بکھالا ہوا پچھلی بار کے بھی شہ کو ہم نے تھوڑا لائٹے لی لیا تھا لیکن اب اگر یہ جانکاریاں نہیں دیں گے تو نیشری روپ سے ہمارے پارلیمنٹری افیرز منسٹر کی طرف سے ہم جو ہے ایک آپ کیا پرستاو لائیں گے کیا پریلیجی موشن ہاں گو لے کر کے آئیں گے اس کی جانکاریاں تو دیو اور اس پرکار سے کوئی بھی بیش ہے صدر میں کہہ کر کے اور اٹھ کر کے اس کا کوئی دیر زمارہ آنا طریقے سے کوئی صدر سیوار کرے گا تو مجھے لگتا کہ صدر کے جو معنی دکش کو ضرور اس پر کاروائی کرنی چاہیے سر بی بیم پی کے معاملے پر کے اندر سے کوئی ملنے کا تیہ ہوا ہے اس کا جواب میں ویدان سوہ میں دوں گا نہیں نہیں ایک لاکھ سیار کی بات کبھی ہم نے نہیں کہی یہ کانگریس سے سمیں ہی اس کو دو لاکھ کیا گیا تھا لیکن دو لاکھ سے اوپر کے بھی بہت لوگ پینشن لے رہے ہیں ابھی ان کو کوئی بات ہم نے کہی نہیں ہے بلکہ ہم نے تو پریوار پہچان پتر کے مادیم سے ایسے پریواروں کی پہچان کی ہے کہ جن کو پینشن جو لینے آئے نہیں یا انہوں نے فارم نہیں بھرے اور یا ان کو کوئی کٹھائی آئی ہوگی جو پینشن نہیں لے پا رہے ہیں ایسے بائیس ہزار پریواروں کو ہم نے چھانٹ لیا ہے ان بائیس ہزار پریواروں کا ہم نے فیلڈ کے اندر سروے کرانے کے لئے بھیج دیا اور مجھے لگتا ہے اس مہینے کے اندر سوچی آ جائے گی ان سب بائیس ہزار پریواروں کو بھی پینشن ہم دیں گے اس لیے جو حق دار ہے ان کو سب کو پینشن ملے گی اور جو حق دار نہیں ہے بہت ایسی لوگ ہیں لالچ میں آ کر کے غلط جانکاریاں دے کر کے پینشن لیتے ہیں ان کو نہیں لینی چاہیے دیکھیں دیکھیں یہ ہمارے ہی پردیش میں نہیں ہے بہت پردیشوں میں الگ لگ طریقے سے ہے کوئی پندرہ سال کا ہے تو کہیں دس سال کا ہے کہیں پانچ سال کا ہے کہیں سات سال کا ہے کہیں تین سال کا بھی ہے الگ لگ پردیشوں نے اپنے اپنے حساب سے سب چیزوں کو رکھا ہوا اور آخر سارا دیش ایک ہے بھئی ایک دیش میں ان چھوٹی باتوں کے پر اچھات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آخر تو ہم اپنے پردیش کے لوگوں کو پسیتر پرسنٹ کا جو دینا ہے ہم نے ان کو لاب دروانا ہے اس میں دیوگ نے یہ کہا کہ ان کو سکار نہیں ہے اس کچھ بیچ کی باتوں کو لے کر ساری سہمتی بنی ہیں تو اس میں سے اپنے پردیش کے لوگوں کو بھی لاب ہوگا موسیقی